یانا توفیہ توریدہ منزون اللہ تیسیرے را دی امیچنن اللہ سو ایلی دنے دا سنبنہ سادا یوا سنہا دبو وانے دگنے کوارین ہونن لکنی دا بسو مزکری للا میکریے سوکا یی بیے موزون اللہ سیرے دا امیچنن اللہ سو تیاباتا آگرشی 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 آننا ان تری ستا تو دون زوا ایتان پورا رے آنان کرونی گنریا کمپورا اکن کواننسین اٹسینن بواسی سوکا دگیشی دومین آئیدین کبا سو سوہی بواسی تو دواندہ اینا سائی ایسی سی اے کانگیسی اے بانی شدون آئیدین انہ دا رکوما دا اواکینا یوا کمار کائنا اٹسی دینا لورا رہا چوکو کتی کچو بازا کو سمیدینا مائی رکو بستیوہ کوئسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی لینگویج کے ساتھ اور نئی ٹاپک کے ساتھ ایک مدبہ بھی سے آپ کے حدد میں آزئی ہوں غزوہ ہنین کی واپسی کے اوپے صحابہ اکرام اور ایک بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ واپسی کے اندر آ رہے تھے سفر کر رہے تھے کہ کچھ بدو آرابی آگے اور انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ لیا اتنا انہوں نے چادر مبارک کو پکڑا وہ چھوڑ بھی نہیں رہے تھے کہ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ببول نامی درخت تھا وہاں پہ جانا پڑا آپ وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے سائے کی نیچے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے کچھ چاہتے ہیں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں کچھ ہنایت کریں ہمیں کچھ توفہ دیں یا ہمیں کچھ رکم دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر یہ جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں کے جو کانٹے ہیں ان کانٹوں جتنا بھی میرے پاس اگر بکریاں یا سونا ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتا لیکن ابھی ہم پھلا سفر میں ہیں اور تم مجھے جب مدینہ منورہ جاؤگے تو وہاں پھر میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں گا تم مجھے کنجوس نہ میں تمہیں مایوس کروں گا اور نہ ہی تم مجھے کنجوس اور بخیل پاؤگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ ببول کا درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی جو ٹہنیاں تھی اور جو شاخے تھی اور جو اس کی کانٹے تھے وہ گنہ ناممکن تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے تو نہیں رب زلجلال نے رحمت اللی العالمین بنا دیا کہ وہ کوئی بھی فقیر آتا کوئی بھی حاجت بند آتا وہ ہماری طرح تو نہیں نہ تھے انہوں نے ایک مثال بننا تھا وہ ایک لیڈر تھے ہمیں تو آج کل باہر کوئی غریب پکڑ لے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے ہمارے کپڑوں کو بھی پکڑ لیا یہ وہ پھر ہم جا کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پتہ نہیں کس طرح کے گندے آتے وہ میرے کپڑوں کو لگ گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ان سے بھی بدعا رابی انہوں نے بھی اسلام بھی قبول نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت ہوا کرتی تھی اور وہ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ان کے دروازے کو پر سائل آ جاتا تھا تو وہ ان کو خالی آتنی روٹاتے تھے اس وقت ہوتا تھا تو عطا کر دیتے تھے نہیں ہوتا تھا تو مدینہ منفرہ وعدہ کر کے وہاں پہ جا کے ان کو ضرور بھی ضرور عطا کر دیتے اللہ پاک صدوا ہے اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے والسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے رنگ دے